اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا احمدو اے احمد کیا یہ تیرے کا بھی ہے اِنَّ خَتَّكَ جَمِيلٌ جِدَّ اِنَّ خَتَّكَ بے شک تیری ہنڈ رائٹنگ جمیلٌ جِدَّ بہت خوبصورت ہے اِنَّ خَتَّكَ بے شک تیری ہنڈ رائٹنگ جمیلٌ جِدَّ بہت خوبصورت ہے خَتَّكَ یہ مضافر مضافرے مل کر کے اِنَّا کا جسم ہے اس لئے خَتَّكَ نصب کا راملہ ہے نصب کی علامت کیا ہے فتحہ اور جمیلٌ یہ اِنَّا کی خبر ہے اس کو رفع کا راملہ ہے رفع کی نشانی کیا ہے علامت کیا ہے زمہ اِنَّ خَتَّكَ بے شک تیری ہنڈ رائٹنگ جمیلٌ جِدَّ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا لفظی ترجمہ کیا کریں گے جو اللہ نے چاہا اس کا مطلب کیا ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھے ماشاء اللہ شاباز بہت خوب احمد احمد کہہ رہے ہیں شکرن یا علیو شکرن شکریہ یا علیو اے علی شکرن یا علیو اے علی شکریہ خطی جمیلٌ میری ہنڈ رائٹنگ خوبصورت ہے وخط کا اجمل وخط کا اور تیری ہنڈرائٹی اجمل و زیادہ خوبصورت ہے احمد و احمد کہہ رہے ہیں شکرن یا علی و ایل شکریہ خط یمیل میری ہنڈرائٹی خوبصورت ہے وخط کا اجمل ہو اور تیری ہنڈ رائٹنگ زیادہ خوفورت ہے علی ان علی کہہ رہے ہیں من حاضر فتح اللذی معاکہ یا احمد علی ان علی کہہ رہے ہیں من حاضر فتح اللذی معاکہ یا احمد یا احمد و اے احمد من کون ہے حاضر فتح یہ نوجوان اللذی معاکہ جو تیرے ساتھ ہے من حاضر فتح یہ نوجوان کون ہے اللذی معاکہ جو تمہارے ساتھ ہے یا احمد و اے احمد علی ان علی کہہ رہے ہیں من حاضر فتح یہ نوجوان کون ہے اللذی معاکہ جو تمہارے ساتھ ہیں یا احمد و اے احمد کہاں ناہو اخو کا کہاں ناہو اخو کا گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے کہاں ناہو گویا کہ وہ اخو کا تمہارا بھائی ہے کہاں ناہ یہ انہ کے اخواق میں سے یعنی انہ جیسا عمل کرتا اسی طرح سے کہاں ناہ بھی عمل کرتا ہے کہاں ناہ کا جسم ہو ہے کہاں ناہ نے ہو کو نصب قیراتیا ہے اور اخو کا یہ اس کی خبر ہے اور اس کو کیا دیا ہے رفع کہہ رہا ہے گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے احمد و احمد کہہ رہے ہیں نعم ہاں ہوا آخر شقی کو احمد و احمد کہہ رہے ہیں نعم ہاں ہوا وہ آخر شقی کو میرا سگا بھائی ہے شقی کو کمانا کیا ہوتا ہے سگا احمد و احمد کہہ رہے ہیں نعم ہاں ہوا اصل شقی کو وہ میرا سگا بھائی ہے علی انہوں نے کہہ رہے ہیں اکبر من کا ہوا او اصدر آ کیا ہوا وہ اکبر من کا تم سے زیادہ بڑا ہے ام اصدر یا زیادہ چھوٹا ہے اکبر من کا ہوا او ام اصدر آ کیا ہوا وہ اکبر من کا تم سے زیادہ بڑا ہے ام اصدر یا زیادہ چھوٹا ہے احمد و احمد کہہ رہے ہیں ہوا اصدر من نے ہوا وہ اصدر من نے مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے علی انہوں نے کہہ رہے ہیں اکبر من کا ہوا کیا وہ تم سے زیادہ بڑا ہے ام اصدر یا زیادہ چھوٹا ہے احمد و احمد کہہ رہے ہیں ہوا وہ اصدر زیادہ چھوٹا ہے من نے مجھ سے ہوا اصدر من نے وہ مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے علی انہوں نے کہہ رہے ہیں فی ای مہجعین انت یا رخی فی ای مہجعین کس ہاسٹل میں انتا تو ہے یا آخی اے میرے بھائی فی ای مہجعین کس ہاسٹل میں انتا تو ہو یا آخی اے میرے بھائی فی ای مہجعین انتا کس ہاسٹل میں تم ہو یا کس ہاسٹل میں تم رہتے ہو یا آخی اے میرے بھائی علی انہوں نے کہہ رہے ہیں فی ای محجبی کس ہاشتل میں انتا تم ہو یا تم رہتے ہو یا آخی اے میرے بھائی احمد و احمد جواب تیرے ہیں انا فی المحجب الخامسی انا میں ہوں فی المحجب الخامسی پانچوے ہاشتل میں اور وہ بہت دور ہے ان الجامعاتی جامعہ سے احمد و احمد کہہ رہے ہیں اور وہ بہت دور ہے ان الجامعاتی انورسٹی سے جامعہ سے علی جن علی کہہ رہے ہیں انا میں ہوں فی المہجب اسرامینی آٹھویں ہاسٹل میں انا میں رہتا ہوں فی المہجب اسرامینی آٹھویں ہاسٹل میں علی جن علی کہہ رہے ہیں انا فی المہجب اسرامینی میں آٹھویں ہاسٹل میں رہتا ہوں یا میں آٹھویں ہاسٹل میں ہوں وہ وعب عبو اور وہ زیادہ دور ہے من مہجب ہوں تمہارے ہاسٹل سے احمد و احمد کہہ رہے ہیں ایوہما احسن ایوہما ان دونوں میں سے قوم احسن و زیادہ اچھا ہے علی جن علی کہہ رہے ہیں المہجب الخامس احسن المہجب الخامس پانچواہ احسن احسن و زیادہ اچھا ہے فَإِنَّ غُرَفَهُ اَوْسَعُ فَإِنَّ غُرَفَهُ تو بے شک اس کے کمرے اوسعُ زیادہ پشادہ ہیں زیادہ چوڑے ہیں المہجب الخامس پانچواہ احسن احسن و زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے فَإِنَّ غُرَفَهُ تو بے شک اس کے کمرے اوسعُ زیادہ وسیعی ہیں زیادہ پشادہ ہیں زیادہ چوڑے ہیں وَنَوَافِدَهُ اَكْبَرُ وَنَوَافِدَهُ اَوْرُسْكِ خِلِتِنیا اَكْبَرُ زیادہ بڑی ہیں وَنَوَافِدَهُ اَوْرُسْكِ خِلِتِنیا اَكْبَرُ زیادہ بڑی ہیں وَمَرَحِيدَهُ اَنزَفُ وَمَرَحِيدَهُ اَوْا اُسْكَ بَيْتُ الْخَلَى انزفُ زیادہ سعاف سکرے ہیں وَمَرَحِيدَهُ اَوْا اُسْكَ ٹوائلٹ اَوْا اُسْكَ بَيْتُ الْخَلَى انزفُ زیادہ خوصورت ہے زیادہ بہتر ہے وَسُرُّ الَّتِي فِيهِ اجمل وَسُرُّ الَّتِي فِيهِ جُوز میں ہے اجمل و زیادہ خوصورت ہے وَسُرُّ الَّتِي فِيهِ جُوز میں ہے اجمل و زیادہ خوصورت ہے علی العزی کہہ رہے ہیں الْمَحْجَ الْخَامِسُ و پانچوہ حاصل احسنو زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے فَإِنَّ غُرَفَهُ اَوْزَعُوْ بے شک اس کے کمرے زیادہ پسادہ ہیں زیادہ چوڑے ہیں وَنَمَعْفِذَهُ اَكْبَرُ اور اس کی کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں وَمَرَعِذَهُ انزفُ اور اس کے بیت الخلا زیادہ سافت میں ہیں وَسُرُّ الَّتِي فِيهِ اجمل اور روح چاہت پائیاں جو اس میں ہیں زیادہ خرصورت ہیں آگے تملین ہیں تملین دیکھ لیتے ہیں دوسری تملین دیکھئے ذَعْهَذِهِ الْعِلَامَتَ ذَعْتُوْرَ 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 آگے سریک کی علامت سے اتنے کے لیے یعنی غلط جملوں کے ساتھ تو ہم لوگ سبق پڑھیں گے اور پھر ان جملوں کو پڑھیں گے اور جو ان میں صحیح ہوگا ان کے آگے صحیح کا نشان اور جو غلط ہوگا ان کے آگے غلط کا نشان لگائیں گے اسی طرح سے ان کا تردرمہ بھی کریں گے اردو میں آگے دیکھیں اقرائل امثلت الاتیتا لئسم تفضیل اقرائل امثلت الاتیتا لئسم تفضیل اقرائل امثلت الاتیتا آنے والے مثالوں کو لئسم تفضیل اسم تفضیل کی اقرائل امثلت الاتیتا تو آنے والے مثالوں کو پڑھیں لئسم تفضیل اسم تفضیل کی یعنی اس میں تفضیل کی جو آگے مثالیں آ رہے ہیں ان کو ہمیں غور سے پڑھنا اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیجئے اس میں تفضیل میں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کر جاتا ہے اور یہ بڑھا چڑھا کر پیش کر جاتا ہے کسی چیز کو یا کسی چیز کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر پیش کر جاتا ہے یعنی وہ اس سے زیادہ اچھا ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہے تو اس میں تفضیل میں کیا کیا آتا ہے کسی چیز کی فضیلت میں انگی جاتی ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کہہ جاتا ہے اور یہ جو فضیلت میں انگی جاتی ہے اور یہ جو بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو پیش کہہ جاتا ہے وہ کسی کے مقابلے میں پیش کہہ جاتا ہے جیسے زیاد احمد سے زیادہ اچھا ہے سنوی میری بات مثال دیکھتے ہیں حاشم طویر حاشم لمبا ہے وحامد اطول منہ وحامد اطول منہ اس سے زیادہ لمبا ہے دیکھیں حامد کے لمبا ہونے کو بڑھا چڑھا کر پیش کہہ لیا نا حامد کی فضیلت پیار دیئے کہ وہ لمبا ہے پھر مقابلہ بھی کیا ہے اس سے زیادہ لمبا ہے حاشم سے زیادہ لمبا ہے حاشم طویر حاشم لمبا ہے وحامد اطول منہ اس سے زیادہ لمبا ہے تو منہ میں جو حلو کی ضمیر ہے وہ حاشم کی طرح آمنت صغیرت آمنہ چھوٹی ہے آمنت صغیرت آمنہ چھوٹی ہے وزینب اسغر منہ اس سے زیادہ چھوٹی ہے وزینب وزینب اور زینب اس سے زیادہ چھوٹی ہے تو زینب کی بڑھائی میں ہمیں گئے وہ زیادہ چھوٹی ہے اور مقابلہ بھی دیا گیا اس سے زیادہ چھوٹی ہے آمنہ سے زیادہ چھوٹی ہے اس میں ہاں کی زمین کسی طرح لڑ رہی ہے آمنہ کی طرح آمنت صغیرت آمنہ چھوٹی ہے وزینب اسغر منہ اور زینب اس سے زیادہ چھوٹی ہے تو آگے جو جملے آرہے ہیں انہیں ہمیں غور سے پڑھنا ہے اس اتنا سید کا عبد میں ہم لوگتر جمع بھی کریں گے آگے تمرین دیکھیں قوین جملن من الکلمات الاثیتی مستعمرن اسم تفضیل قوین جملن تو جملے بنا من الکلمات الاثیتی آنے والے کلمات سے مستعمرن اسم تفضیل اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہیں قوین تو بنا جملن جملے من الکلمات الاثیتی آنے والے کلمات سے مستعمرن اسم تفضیل اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہوئے تو آگے جو جملے آرہے ہیں ہمیں ان جملوں کو بنانا ہے اسم تفضیل کا استعمال آگے دیکھیں اقرائل رب السلط تو مثالوں کو پڑھیں سمحول جملالآتیتا على غرائیہ مستعمل اسم التفضیل اقرائیل امسیلتا تو مثالوں کو پڑھیں سمحول فرپو بدل الجملالآتیتا آنے والے جملوں کو على غرائیہ ان کے طرز مستعمل اسم التفضیل اسم تفضیل کا استعنال کرتے ہیں اقرائیلہ مسیلتا تو مثالوں کو پڑھیں سمحول جملالآتیتا فر تو آنے والے جملوں کو فیر آنے والے جملوں کو بدل على غرائیہ ان کے طرز پر مستعمل اسم التفضیل اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہیں جیسے محمد طالب محسن محمد اچھا طالب ہے تو ہمیں آج جملہ بنانا ہے اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے طالبون یہ موصوف ہے اور حسنون یہ صفت ہے ہم لوگ جب اس میں تفضیل اس کا بنایں گے تو کیا کریں گے جو صفت ہے اس کا اس میں تفضیل بنا دیں گے اور اس کو مضاف بنا دیں گے اور طالب کو کیا بنا دیں گے مضافرے جیسے محمد احسن و طالب جو صفت ہے اس میں تفضیل بنائے گیا اس میں تفضیل بنانے کے بعد اسے مضاف بنا دیا گیا اور موصوف کو مضافرے بنا دیا گیا اسی طرح آگے جو مثالیں ہیں انہیں ہمیں غور سے پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے اسی طرح اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے اسی طرح آگے جو صفت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ